بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مرسی اور بلسنگ رف اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپن اول او یو می دیر فرینڈز اینڈ ویورز آج ہم ایک دو سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں ایک تو سوال کسی سٹوڈنٹس کی طرف سے سٹوڈنٹس کی طرف سے آیا تھا گروپ میں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تو اور ٹو ورڈز میں کیا فرق ہے کیونکہ دونوں ہی جو پریپوزیشن وہ ڈائریکشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے تو اس کا فرق یہ ہے ٹو اور ٹو ورڈز کا کہ جہاں پہ ہم ٹو یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کسی فکسٹ ڈیسٹینیشن کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ علی از گوئنگ ٹو سکول علی سکول جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ علی کی جو منزل ہے وہ سکول ہے اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سکول ہے اس نے سکول پہنچنا ہے تو وہ سکول جا رہا ہے یعنی جا تو سکول کی سمت میں ہی رہا ہے لیکن اس نے پہنچنا سکول میں ہے اگر ہم کہیں کہ علی از گوئنگ ٹو ورڈز سکول تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ علی سکول کی طرف جا رہا ہے اس کی منزل وہ سکول میں بھی جا سکتا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے وہ سکول سے گزر کر آگے بھی جا سکتا ہے سکول کی سمت میں وہ جا رہا ہے اس کی منزل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ سکول ہی اس کی منزل ہے یا وہ اس سے آگے گزر جائے گا مثلا اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ میں کہوں کہ می برادر از کمنگ ٹو می تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی میرے پاس آ رہا ہے یعنی وہ آنا اس نے میرے پاس ہے یعنی کوئی پہلے سے تیشدہ یا تو پروگرام ہوگا یا مجھے معلوم ہوگا کنفرم یہ ہوگا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے یا ٹو می میرے پاس آ رہا ہے تو اگر میں کہوں کہ می برادر از کمنگ ٹو ورڈز می تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا بھائی میری طرف آ رہا ہے میری طرف آ رہا ہے مجھ سے ہو سکتا ہے وہ ملے یا نہ ملے آگے گزر جائے یا مجھ سے تھوڑی بہت بات کر کے وہ آگے گزر جائے میں اس کی منزل نہ ہوں وہ میری طرف آ رہا ہے وہ آگے بھی جا سکتا ہے میرے پاس سے گزر کر وہ آگے بھی جا سکتا ہے تو پھر ٹو ورڈز میں کنفرم نہیں ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کونسی ہے تو اگر کنفرم ہو کہ منزل جو ہے وہ اس کا پتہ ہو کہ منزل کونسی ہے تو وہاں پہ ہم ٹو یوز کریں گے اگر پتہ نہیں ہے منزل کنفرم نہیں ہے کسی کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی منزل جو ہے وہ کونسی ہے تو پھر ہم اس کے لئے ٹو ورڈز یوز کریں گے سمت کے لئے دونوں ہی سمت کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ٹو ورڈز جو ہے وہ جہاں پہ کنفرم ہمیں نہیں ہوگا کہ اس کی منزل کونسی ہے اس کے لئے ہم ٹو ورڈز یوز کریں گے میں لکھ دیتا ہوں ٹو اور ٹو ورڈز تو اس کے لیے تو ورڈ جو ہے اس کے لیے منزل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتی دیسٹینیشن کا کنفرم نہیں ہوتا کہ کونسی دیسٹینیشن ہے ایک ویسٹین کسی نے پوچھا تھا کہ ان اور انٹو میں کیا فرق ہے ان اور انٹو میں تو ان کا تو تو آپ کو بہت ساروں کو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ان کہاں پہ یوز ہوتا ہے مثلا I am standing in the room میں گمرے میں کھڑا ہوں the water is in the jug پانی جگ میں ہے the tea is in the cup چائے جو ہے وہ cup میں ہے تو ان ہم یوز کرتے ہیں جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اندر ہوتی ہے تو انٹو میں انٹو کو دیکھ لیجیے انٹو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں یہ سمجھ لے کے سرکل ہے کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز جب داخل ہوتی ہے کسی دوسری چیز کے اندر تو پھر ہم انٹو یوز کرتے ہیں انٹو انٹو کا مطلب ہے the arrow is going into the circle تو انٹو جو ہے وہ کسی حرکت کرتی ہوئی چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا یہ انٹو استعمال ہوتا ہے یہاں پہ تو the boy is going into the room لڑکا جو ہے وہ کمرے کے اندر جا رہا ہے حرکت کرتی ہوئی چیز جو ہے وہ ایک حد کو کراس کر کے boundary کو کراس کر کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر ہم کرتے ہیں انٹو کا استعمال ٹھیک ہے جیسے بہت سارے فریزل ور بھی انٹو کے ساتھ بنتے ہیں break into break into آپ نے سنا ہوگا فریزل ور بھی جو میں نے ایک ویڈیو بنایا یہ فریزل ور بھی تو انٹو وہاں پہ break into کا مطلب نکب لگانا ہے تو توڑ کر اندر داخل ہونا یہ نکب لگانا ہی ہوتا ہے تو توڑ کر اندر داخل ہونا تو حرکت کرتی ہوئی چیز ہی ظاہر ہے توڑ کر اندر داخل ہوتی ہے تو اندر مطلب ہے حرکت کرتے ہوئے داخل ہونا انٹو کے لئے ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ دو جو question تھے یہ آپ کو clear ہو گئے ہوں گے تو فیل وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ